موسیقی اور ان کی تاریخ ان کا کلام بہت مشہور ہے تو بہرحال ان کا بیان بہت مشہور ہے ان کے درس خارج کے اندر اساتید حوضہ علمی قوم کے جاتے ہیں اور ان کے شاگرد بھی جاتے ہیں اور شاگردوں کے شاگرد بھی یعنی بعض قاتل شاگرد اور استاد کی دو اور تین نسلیں ان کے درس خارج میں بیٹھی ہوتی ہیں تو بڑے بڑے اساتید نجف قوم مقدس کے ان کے درس خارج میں آتے ہیں اعتلاق وحید خورسانی کے یہ بھی ایک بہت بڑے مرجع ہیں اور یہ پہلے مشہور مقدس میں پڑھتے رہے بڑے بڑے مشتہدین سے انہوں نے صفادہ کیا آگا شاعرانی وغیرہ سے اس کے بعد پھر یہ تہران آئے اور ستائیس سال کے عمر میں انہوں نے قوم مقدس سے بڑے بڑے مشتہدین سے اجتہاد کا اجازہ لیا اس کے بعد پھر نجف اشرف چلے گئے نجف اشرف میں یہ پڑھتے رہے آگا خوئی کے پاس آگا میلانی وغیرہ کے پاس بڑے آگا حکیم کے پاس بڑے بڑے مراجعوں کے پاس انہوں نے درس اجتہاد ان سے بھی لیا ستائیس سال کے عمر میں پہلے اجازہ اجتہاد لے کے گئے تھے نجف اور پینتیس سال کے عمر میں یا تینتیس یا پینتیس سال کے عمر میں انہوں نے اپنا درس اجتہاد شروع کیا قوم مقدس نجف اشرف میں اور اس وقت لوگ کہتے تھے بھی یہ کیا بڑے بڑے اساتیت پڑھا رہے ہیں تو یہ کیسے پڑھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی بارہ سال نجف اشرف میں انہوں نے بیع کے اوپر بیع کتاب البیع مقاسب کی بیع پہ اپنا خارج کہا اور اس کو مکمل پڑھایا بارہ سال اس کے علاوہ اصول فقہ ایک دورہ پڑھایا نجف اشرف میں اس کے بعد پھر نائنٹین سیونٹی ٹو یا سیونٹی تری سیونٹی فور کے قریب یہ واپس ایران آگئے مشہد مقدس میں آئے شروع میں ایک دو سال نائنٹین سیونٹی ٹو سے سیونٹی فور تک دو سال وہاں رہے ایک دو سال اس کے بعد پھر قوم منتقل ہوگئے سیونٹی فور میں اور سیونٹی فور سے پھر آج دوہزار تیرہ تک اب یہ تقریباً چالیس سال ہونے والے ہیں یہ قوم مقدس میں درست خارج کہہ رہے ہیں یعنی تقریباً پچاس پچپن سال ہو چکے ہیں ان کو درست خارج کہتے ہوئے اور اس وقت نوے برس سے زیادہ ہے نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے قریب ان کی ایج ہے نائنٹی ٹو کے قریب ہیں اور ان کا بہرحال بہت کانٹریبوشن ہے یہ بہت بڑے بڑے مراجے ہیں زندہ مراجوں کے اندر